نارے تکبیر نارے رسالت سید علی مصطفی صاحب کبلہ جشنہید ملاد النبی عزمت مصطفی نارے حیدری نارے حیدری نارے تکبیر نارے رسالت سید علی مصطفی صاحب کبلہ اللہم ربنا فتقبل من الفاتحہ الہ حبیبک المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وعالیہ وصحبہ وبارک وسلم ایعا قلعہ وطبی جرسل سید علی مصطفی صلی اللہ تعالی ہے قال اللہ تبارک وطعلا فی شانی عزمت حبیبیه الكریم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوالیہ وسلیموا تسلیمان اللہم صلی على سیدنا نبینا شفیئنا حبیبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلا وارث حاله ومزر کماله سید مرشد وسیلت جد محی الدین الغوث العالم واسع النطفی و بحر الامام ببارک وسلم برحمتك يا رحم الراحمين الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الاولین والاقرین وعالی تیبین الطاہرین وصحبه الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین وقال تبارک و تعالی فی مقام الاخر وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكْ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولِهُ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحَنُواْ لَذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِقَمْسَتُ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَا الْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَزَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ میرے لئے یہ پنجتن ہے دا فعی رنجو بلا شاہِ حُدہ شیرِ خُدہ حسن و حسین و فاطمہ اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا شہنشین پہ تشریف فرما خابل صدق و منزلت علماء ربانی مدہان رسول غلامانِ رسول عاشقانِ غوث و قضا برادرانِ ملتِ اسلامیہ برادرانِ وطن بالخصوص ہماری بہن عائشہ صاحبہ اور جوتی کا اکوار جی اور ان کے ساتھ جتنے مہمان آئے ہیں ہمارے برادرانِ وطن ہم ان تمام کا جشنِ رحمت اللہ علمین میں استقبال کرتے ہیں اور ہمیں یہ فقر ہے کہ ہم اللہ کے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں and we take pride in this and this is one of the greatest honor that اللہ سبحانہ و تعالی as a Muslim on us has bestowed with قرآنِ پاک کی جو پہلی آیتیں ہیں جو نزول کے اعتبار سے نہیں that was sent down to Prophet جو پہلی آیت تھی وہ cave of حرام جو غارِ حرامِ اقرآ تھی علم کے حوالے سے اقرآ بِ اسمِ ربِّكَ اللَّذِي خَلَقْ پڑھو اللہ کے نام سے جنس نے تمہیں پیدا کیا تو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ علم کی ہے کیونکہ قرآن کی پہلی آیت لیکن جو کرونالوجیکل آرڈر میں یعنی ترتیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ پاک کو جمع کیا آرڈر بنایا تو اس آیت کو پہلے نہیں رکھا جو سب سے پہلے نازل ہوئی بلکہ سورة الفاتحہ کو سب سے پہلے رہے ہیں اور اس سب علماء کو معلوم ہے کہ لا صلاة الا بفاتحة الخطاب تمہاری نماز ہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تم سورة فاتحہ نہیں پڑھتے اور سورة فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے کیا ہے بیٹا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس رب کے لئے ہیں اللہ کے لئے جو عالمین کا پالنہار ہے کیا ہے بولی پالنہار دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا بنا دینا اور ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا چلانا بنانا بہت آسان ہے چلانا بہت مشکل ہے آپ کوئی بھی چیز بنا لیں گھر بنا لیں گھر بنا کر دے دیں بیوی کو اور کہیں چلا لیں تو آپ کی بیگم آپ سے کہیں گی بنا کے دینے سے کچھ نہیں ہوگا چلانا پڑے گا روزانہ ضرورت ہے تو ایک بار بنا کے دے دیں مجھ پر احسان نہیں کر رہا ہے کہیں گے کہ نہیں روز چاہیے بریڈ بٹر اینڈ جیم انڈا چاہیے کھانا چاہیے جو بھی ہے تجھے روز چلانا پڑے گا روز محنت کرنی پڑے گی تو تعریف اس کے لیے نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے کہ الحمدللہ خالق العالمین نہیں کہتا اللہ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمين تمام تعریفوں اس کے لیے ہے جو عالمین کا پالنہار جو سسٹینر ہے کریٹر بھی کہہ سکتا وہی کریٹر ہے لیکن اس نے کریٹر نہیں کہا اس نے کہا سسٹینر تو اس کے لیے ہے اور اس کے عالمین میں سب شامل ہیں چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو بھائی ہوں چاہے کرسٹن ہوں چاہے بدھ بذب کے ماننے والے ہوں چاہے سکھ بذب کے ماننے والے ہوں اسلامی لکتے نظر سے آپ کو بتا رہا کہ عالمین میں بولیے سب شامل ہیں ہمارے عقیدے اور عیبان کے اعتبار سے اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے عالمین کا رب یہ دنیا ایک عالم ہے یہ ایک پلانٹ اور سائنس ہے یہ سائنس کو پتا کرنا ہے کہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ایسے اٹھارہ ہزار عالمین ہیں ایٹین تاؤزن عالمین ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمام عالمین کو پال رہا ہے اور جہاں جہاں جو مانن وہ اس کو بھی دیتا ہے اور جنو مانن اس کو بھی دیتا ہے وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اس کی مانتا ہے اور اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اس کی نہیں مانتا ہے وہ عالمین کا رب ہے اور اللہ نے اسلامی تاؤٹ اور اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کتنے پیغمبر بھیجے زمین پر اپروکزیمیٹلی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن آئیں ہمارے نبی کی خصوصیت کو دیکھیں ہمارے نبی کے مقام کو دیکھیں ہمارے نبی کے مقام و مرتبے کو دیکھیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ و اولہ ہمارا نبی اور مجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمہ و لے کر آیا ہمارا نبی اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے ہندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی یہ ہمارے نبی کی شان ہے اللہ نے اسلامی تاؤٹ کی اعتبار سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا کیوں بھیجا اور ہندوستان والوں انتو بڑے خوش نصیب ہو کیونکہ جب سب سے پہلے پروفٹ کو بھیجا وہ نہ امریکہ کی سرزمین تھی نہ عرب کی سرزمین تھی نہ اسٹریلیا کے سرزمین تھی نہ فارس کی سرزمین تھی نہ فارس کی تھی نہ عرب کی تھی وہ ہندوستان کی سرزمین تھی اسلامی لکھتے نظر سے آدم جنت سے آئے تو عرب کی سرزمین پر نہیں بھیجے گئے یہ ہندوستان کی پویتر سرزمین پر بھیجے کیونکہ یہ جو سرزمین ہے یہ محبت کی سرزمین ہے یہ جو سرزمین ہے یہ شہدہ کی سرزمین ہے یہ جو سرزمین ہے یہ سنتوں کی سرزمین ہے یہ جو سرزمین ہے یہ صوفیوں کی سرزمین ہے اور یہ جو سرزمین ہے یہ نفرت کی نہیں یہ محبت کی سرزمین ہے یہ تلوار کی سرزمین نہیں یہ پیار کی سرزمین ہے اسی لئے تو اللہ نے اسلامی نکتے نظر کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اسی سرزمین پر جنت سے بھیجا تو اس دھرتی کا انتقاد کیا لیکن اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہمارے اخیدے کے اعتبار سے ایک خاص ایریے کے لئے ہماری دعا ہے ہماری بہن جوتی گائکوانڈ جی کے ساتھ وہ جیت کرائیں بڑی سبتہ کے ساتھ جیت کرائیں انشاءاللہ لیکن آپ ان سے پوچھیں ایس ای پولیٹیشن ان کا ایک لیمیٹڈ ایریہ ہوگا ایریہ آف آفریشن جو ہوتا ہے ایک کارپوریٹر کا ہوگا تو ایک لیمیٹڈ ایریہ ایک بستی ہوگی اس بستی کا کارپوریٹر دوسری بستی میں جا کر نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا کام کروں گا تو وہاں کا کارپوریٹر ناراض ہو جائے گا اس علاقے کا ایم ایل لے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں عامدار ہمارے ایم ایل لے ہی کہتے ہیں عامدار اسی ایریہ میں کام کرے گا دوسرے ایریہ میں جائے گا ضرور لیکن وہاں کے ڈیولپمنٹ ورکس اس کی ذمہ داری بولی آئیشہ آپہ نہیں ہے نا نہیں ہے اس کی ذمہ داری نہیں اگر وہ انٹرفیر وہاں پر کرے تمہاں کے ایم میں لے ناراض ہو جائے اور کہیں گے آپ کو جرسڈکشن نہیں ہے آپ کی کانسٹیوئنسی نہیں ہے تو اللہ نے جو قانون بنایا انسانوں نے بعد میں بنایا اللہ نے پہلے بنایا یعنی ہر ایریہ کا ایک ایک اسپیسیفائیڈ ایک منتخب ہوتا تھا نبی اور اس کو یہ آرڈر تھا کہ تم اسی ایریہ میں کام کرو اور لیمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے کرو یعنی جیسے ایم ایل اے جن کر آئے پاس سال ایم پی جن کر آئے پاس سال کوئی بھی حکومت تو پاس سال اس کے بعد پھر جنتہ کے ہاتھ میں اگر ان کا کام اچھا ہو تو پھر ان کو پھر سے لائے گی اور اگر کام قراب ہو نہیں لائے گی تو اللہ نے ہر کھتے ہر زمین کے لیے عرب میں بھیجا اسرائیل میں بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جو بھیجے ایک ایک ایریہ کے لیے بھیجے توجہ ہے نا آپ کی ایک ایک ایریہ کے لیے بھیجا کہا اتنے ایریہ کے لیے تمہیں کام کرنا ہے آل امران ہے تو تمہیں اتنے ایریہ کے لیے کرنا ہے بدی اسرائیل ہے تو تمہیں اتنے اور اتنی مدت کے لیے جب تک تم زندہ ہو تمہارا کام چلتا رہے گا تم چلے جاؤ گے تمہاری شریعت ختم تمہارا نظام ختم اب ذرا آؤ اس نبی رحمت کی طرف اللہ نے جب بارہ ربیہ الاول کو آج سے پندرہ سو سال پہلے ہمارے نبی کو قاتل النبئین اور رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد تم صرف مکہ والوں کے لیے ہو یہ نہیں کہا کہ محمد تم صرف مدینہ والوں کے لیے ہو اے محمد یہ نہیں کہا کہ تم صرف عرب والوں کے لیے ہو صرف عجم والوں کے لیے ہو نہیں اللہ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں تمام عالمین کا رب ہو اور اپنے محبود کے بارے میں فرمایا وَمَا عَرْسَ اللَّهَا إِلَّا رَحْمَتُ لِلْعَلَمِينَ اے محبود کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھی رہا گیا اب جیسے اللہ سب کا رب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پر لاکھوں سلام اور یاد رکھو مسلمانوں ہم رحمت والے نبی کے ماننے والے ہیں ہے کہ نہیں ہمیں فقد ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کا علاقہ محدود زمانہ محدود نہیں ہے ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے ہر علاقہ مصطفیٰ کا ہے ہر زمانہ ہر دہر ہر وقت میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کا پیغام کا ہے اور ان کی محبت کا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہم تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے ہے کہ نہیں اور اللہ نے فران میں فرمایا کنتم قیر امت اخرجت لننا کہ تم سب سب حیترین امت آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جانتے ہیں اور اس کے بعد جا فرمایا مسلمانوں تمہاری ڈوٹی بھی لگا دی ساتھ تمہاری ڈوٹی کیا لگائی اللہ نے تمہارا کام اچھائی کی طرف بلانا اور برے کاموں سے بولو روکنا یہ کس کی ذمہ داری اے مسلم حضور کے امتین اور مسلمان ہونے کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف کیا کریں بلائیں اور برے کاموں سے روکیں اور برا کام کیا ہے دوستو برا کام وہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اچھا کام کیا ہے ایک ہے عبادت جو نماز کیا ہے نماز بولو کیا ہے بولو عبادت روزہ کیا ہے عبادت ورشب حج کیا ہے عبادت زکاة کیا ہے عبادت یہ سارے آمار ہیں ایک ہے وہ حق جو بندے کا اللہ پر ہے سمجھ رہے ہیں آپ ایک وہ حق ہے جو بندے کا اللہ پر ہے کیونکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا تو وہ چاہتا ہے کہ تو اس کی عبادت کر اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر ہماری عبادت کرنے کی یہ آپ کی ڈوٹی ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا چوبیس گھنٹے آپ عبادت کرتے رہو آپ کے بیوی پر بھی حق ہے آپ کے ماں کے بھی حق ہے آپ کے والد کے بھی حق ہے آپ کی اولاد کے بھی حق ہے آپ کے رشتہ داروں کے بھی حق ہے آپ کے محلے والوں کے بھی حق ہے آپ کے تمام قاندان والوں کے حق ہے پھر آپ کے شہر والوں کے آپ پر حق ہے آپ کے ملک والوں کے حقوق ہیں بحیثیت سٹیزن اس ملک والوں کے آپ کے حقوق ہیں اور بحیثیت گرویول سٹیزن ساری انسانیت کے آپ کے حقوق ہیں ایک ہے کیا ہے بولیے وہ حق جو اللہ کا آپ پر ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن ایک وہ حق ہے جو خلق کا آپ پر ایک ہے حقوق اللہ کیا ہے بولیے حقوق اللہ درائیت صف اللہ سبحانہ وتعالی اور اس میں کیا ہے نماز روزہ حج و زکاة اور ہے حقوق العباد عباد کہتے ہیں بندے کی جمعہ کسے کہتے ہیں بولیے بندے کی جمعہ ایک ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے آپ پر حق ہیں اور اس بندوں کے حقوق میں اللہ نے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں صرف مسلمانوں کو شامل نہیں کیا بلکہ ساری انسانیت کو رکھا ہے ہندوستان میں اسلام آیا ہے کتنے سال ہو صحابہ آئے تھے یہاں پر چودہ سو سال پہلے لیکن کیرلا کی سرزمین پر لیکن اسلام ہندوستان میں جب پھیلا تو کون لے کر آئے بولیے حضرت غری نواز رضی اللہ تعالی میں ایک بات میں نے ناکور میں ابھی دو تین مہینے پہلے حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی سب جانتے ہیں نا بابا تاج الدین کا استان بولیے تاج کی نگری جانتے ہیں نا ہاں وہاں پر میرا بھاشن تھا تقریر تھی خطاب کے لئے بلایا گیا تھا تو میں نے وہاں پر ایک بات کہیں کیونکہ آج کا جو دور ہے دوستو یہ بڑا خطرناک دور ہے دنیا یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان ترقی کرے دیکھیں آج ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے ورلڈز لارجسٹ ایکنومی ہے کیا ہے بولیے ورلڈز لارجسٹ ایکنومی ہے اور ورلڈز لارجسٹ کنزیومر بھی ہے یہ آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا تو دنیا یہ نہیں چاہتی کہ ہندوستان ترقی کرے اور ہندوستان کو پہلے انگریز کیا کہتے تھے سونے کی مجھے سنائی نہیں دیا کیا کہتے تھے سونے کی چڑیا کہتے تھے وہ سب لوٹ لات کر چلے گئے گئے کہ نہیں بولیے جو کوئینور ہیرا گولکنڈا مائن سے نکلا تھا جو آج ہی دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے وہ ہمارے حیدرباد کا تھا تھا کہ نہیں آج بھی کوئین کے اتکین کے ستاج میں لگا ہوگا بولی ہے کہ نہیں تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کیوں کہتے تھے اس لیے کہ یہاں پر پروسپیارٹی تھی یہاں پر دولت یہاں پر پیسے کی فراوانی تھی یہاں کے لوگ بہت پرقی آفتہ تھے یہاں کے لوگ بہت پڑے لکھے تھے اور یہاں کے لوگ بہت نبرل اور سیکیولر تھے یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے ایک دوسرے کو ویلکم کرنے والے اس لیے یہاں کا بزنس فرش کرا لیکن آج دنیا یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان ترقی کرے اسی لیے انہوں نے یہاں پر ایک نفرتوں کی دیوار کھڑا کھڑتے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کو ترقی دلانی ہے تو پھر ہمیں آپس پر مل کر کام کرنا پڑے گا جیسے سرکار غریب نواز نے کیا تھا کیا کیا تھا خاجہ جی خاجہ جی جو آئے تھے یہاں پر دھرم کا پریورتن کرنے گولیے نہیں آئے تھے یہاں ردے کا پریورتن کرنے آئے دل کا پریورتن اسلام دھنم کا پریورتن نہیں کرتا دیکھئے قلعان پڑھیں تو پتا چلے گا اللہ فرماتا ہے ایک جگہ فرماتا ہے اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارا دین تم تو مبارک ہمارا دین ہم کو یہ ہے اسلام کی سچی بولیے یہ ہے سچی تعلیمات اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب تبارک و تعالی نے عالمین کے لئے رحمت بنا کر دے جائے آپ کو پتا ہے جس سال میرے نبی پیدا ہوئے آج سے پندرہ سو سال پہلے پیچھے چل کر دیکھیں عرب کی سرزمین تھی میری ماں و بہنے بیٹیاں گوھر سے سنیں کہ جو عزت عورت پر ملی جو مقام عورت پر ملی آج انگریزی تحذیب میں لیڈیز فرسٹ کہا جاتا ہے لیکن ان کے پاس کبھی لیڈیز فرسٹ نہیں تھی میں توجہ و ذمہ داری سے آپ کو ایک بات کہوں گا کہ جو مختص مقام اسلام نے عورت پر دیا ہے میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات میں عالمین میں سب سے افضل و عالی و عرفہ ہیں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت کہاں پر ہے بول یہ یہ نہیں کہا کہ میرے خدموں کے بیچے ہیں یہ نہیں کہا کہ میرے اصحاب کے بیچے ہیں یہ ہی نہیں کہا کہ میری اہلِ بیت کے خدموں کے نیچے ہیں یہ ہی کہا کہ کسی بادشاہ کے خدموں کے نیچے ہیں کسی حکمران کے خدموں کے نیچے ہیں کسی عالم کے خدموں کے نیچے ہیں کسی مفتی کے خدموں کے نیچے ہیں میرے نبی نے فرمایا تم کچھ بھی بن جاؤ تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ مفتی بن جاؤ لیڈر بن جاؤ دکٹر بن جاؤ کچھ بھی بن جاؤ لیکن یاد رکھو تمہاری جنت ہے تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہیں کتنا پویتر مقام دیا ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اور جب میرے نبی پیدا ہوئے تو عرب میں آج عرب تحزیب و تمدل کا دہوارہ مانا جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ عرب میں کیا ہوتا تھا جب بچی پیدا ہوتی ہر ملک میں میں صرف عرب نہیں کہتا ہر جگہ پہ عورت ذات پر ظلم کیا جاتا تھا عرب کی سرزمین پر بچی پیدا ہوتی عورت بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ اسے دفن کر دیا جاتا اسے بولیے زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا ایک صحابی رسول جنہوں نے بعد میں دہیہ قلبی روایات میں نام آتا ہے اسلام خبول کر لیا رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے اور رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے کہ تُنی باڑی ان کی پھک گئی اور یہ وہی دہیہ قلبی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے جن کے بارے میں آتا ہے جب زمین پر آتے تو ان کی شکل اختیار کر کر رہا دیکھئے ان کا پاسٹ کیسا تھا ذرا دیکھئے ایک مرتبہ بیٹے رسول اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے رونے لگے بہت رویا کہا کیا ہو گیا کیوں روتا ہے تو کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے تو کہا اسلام سے پہلے اللہ نے معاف کر دیا تدیگی میں نے سنی ہے تو صحیح میں سنانا چاہتا ہوں اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں I want to confess my crime right in front of you حضور نے کہا بول کیا قصہ ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسلام آنے سے پہلے قبول کرنے سے پہلے میری بیوی کو ایک بیٹی پیدا ہوں اور اس ڈر سے کہ کہیں عرب کی روایت کے اعتبار سے میں اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کر دوں اس میری بیوی نے اس بچی کو چھپا لیا چھپا لیا اور کہا کہ جو پیدا ہونے والے بچا تھا وہ مر گیا میں نے اسے دفن کر دیا وہ چھے سانس برز گزر گئے اس کے بعد کہیں مجھے پتا چلا کہ اس نے اس بچی کو چھپا کر رکھا چھپ چھپا کر جاتی ہے اسے دودھ پلا کر کھانا کھلا کراتی ہے اس کا پالن پسن کرتی ہے اس کی ماں کے پاس رکھا جب مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ میری بیٹی ہے تو مجھے حصہ آیا کہ میری بیٹی نے مجھ کو میری بیوی نے مجھ کو بھکا دیا ہے میں گیا نہیں میں اسے کچھ نہیں کروں گا مجھے لاؤ بتاؤ کیسی ہے میں گیا اس سے سینے سے لگایا بڑے پیار بڑی باتیں کر کر اس کو لے کر گیا لیکن مجھوور تھا کیسے ہندوستان میں آزادی سے پہلے ستی کا رواج تھا ڈاکٹر بی آر امبید کر بابا راؤ امبید کر صاحب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی اٹھائی تینے کے بول ستی ایک تو ابولش کیا گیا تھا بولیے کہ نہیں تو ویسے ہی وہاں پر عرب میں بھی یہ طریقہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بچی کو لے کر گیا اور لے کے جا کر گڑا کھودا بیٹی کہنے لگی بابا کیا کر رہے ہو میں نے کہا گڑا کھود رہا ہوں اس کے بعد جب ماتھی میرے کپڑوں پر لگ گئی تو اس نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اس مٹھی کو صاف کیا میں نے کیا کیا اسے زمین کی اندر اتار دیا تو کہا بابا آپ کیا کر رہے ہیں وہ میری داڑی کو صاف کرنے لگی میرے کپڑوں کو صاف کرنے لگی اس کا فیار اس کی محبت اپنی جگہ لیکن میرا کرو میرا آکھ روش اور میرا غصہ اپنی جگہ میں اسے جب دفن کرنے لگا تو وہ چلانے لگی باہر آنے لگی میں نے اس کے سر پر مارا وہ بے ہوش ہو گئی میں نے مٹھی دالی وہ مر گئی رونے لگی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دامن پکڑ کر جو جوڑ کر کہ تیری اتنی ہمت کیسا ہو تو کہا یا رسول اللہ کیا کریں آپ کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا یا رسول اللہ کیا کریں آپ کے آنے سے پہلے بچیوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا لیکن اے اللہ کی رسول جب آپ پیدا ہوئے جب آپ دنیا میں آئے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ عورت کا کیا بقام ہے آج ہم اپنے سر کا تاج بلایا اسے پھرتے ہیں آج ہم اپنی ماں کے خدموں میں لوگتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہیں اپنی بھیویوں کو عزت دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب آپ کی نسبت کا صدقہ و تصدق ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاف جو اس دنیا میں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا اور فرمایا کہ تمہاری جنت ہے اگر تو یاد رکھو تمہاری ماں کے خدموں کے نیچے ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ملاد بولیے بڑی خوشی سے مناتے ہیں کے نہیں اور منانا بھی چاہیے جناہ کیونکہ اللہ کو خوش ہونے والا بندہ پسند ہے رونے والے پسند نہیں جو ملاد پر اعتراض کرتے ہیں اور ہماری یہ صفوں سے ہر طرف ہوتا ہے ہوتا ہے بھی کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اپجیکشن ہو جاتا ہے لیکن انیسیسری اپجیکشن لوگوں کو ہوتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اب آپ دیکھئے یہاں اتنی سجاوٹ ہے چلی پانچ منٹ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے پانچ منٹ میں ختم کر لیے ٹین تھرٹی تک کہا تھا آفیسر صاحب ہے نہیں ٹھیک ہے اور ہم اپنی بات کو پانچ منٹ میں پیغام سننے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیلہ آپ لوگ تیارے سننے کے لئے پیچھے والے ادراد ہاں میری بہن و بہن بیٹیاں تیارے سننے کے لئے عیشہ والی آپ سن رہی ہیں نا ماشاءاللہ توجہ سے سنے سا یہ ملاد کیوں کہے کے لئے کس لئے دیکھو دوستو انسان جو ہے نا مرکب ہے بنایا گیا ہے خطا خطاکار ہے کیا ہے خطاکار ہے رسول اللہ نے فرمایا کل بنی آدم خطاون تمام آدم کی اولاد خطاکار ہے دیکھو to err is human to forgive his design انسان سے غلطی ہوتی ہے کل بنی آدم خطاون حضور نے فرمایا وَخَيْرُوا خَطَعُونَ تَوَّادُونَ بہترین گناہگار ہے وجہ تغبہ کر جب گناہ ہو جائے سال بھر ہوتے ہیں نمازیں چھوٹتے ہیں چھوٹتے ہیں کہ نہیں رمضان میں روزیں چھوٹتے ہیں کہ نہیں ماں کی نافرمانی ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں قرآن نہیں پڑتے ہیں قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے وہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں کئی ایسے چیزیں ہیں جس پر ہم کھئی طریقے سے عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے ایک گناہ پر جب دوسرا گناہ پڑتا ہے تو یہ جو قلب ہے یہ جو دل ہے یہ جو کیا ہے کعبہ بنی آدِ قلیل و آزرس ملانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کعبہ بنی آدِ قلیل و آزرس دل گزرگاہ جلیلِ ادبرس کعبہ کیا ہے بنی آدھ ہے کس نے بنایا آدم اور قلیل نے بنایا آزر نے بنایا ابراہیم نے بنایا لیکن دل کیا ہے یہ اللہ کی گزرگاہ ہے اللہ کے جلووں کی گزرگاہ یہ دل ناپاک ہو جاتا ہے یہ دل میں اندھرے آ جاتے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی رحمت اس سے رخ پھیل لیتی اب کام نہیں بنتا گھر میں آنے کے دس ہزاریں پہلے برکت ہوتی تھی اب برکت نہیں ہوتی پتیس ہزاریں برکت ہوتی تھی نہیں ہوتی بچیاں بیٹی ہیں رشتے نہیں ہو رہے ہیں رشتے آ نہیں رہی ہیں چل کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں چل کے رشتے آتے ہیں بیان کے لیے چل کے کچھ ایسے ہوتے ہیں پانچ پانچ سال لگ جاتے ہیں بیوار کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک دواء میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے کچھ ایسے بیوار رہ کے ایک ایک سال دواء کھا کے ان کو فائدہ نہیں ہوتا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کاروبار کیوں کرتے ہی کہیں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں سال وقت کاروبار میند کرتے ہیں لیکن ان کو ترقی نہیں ملتے کیوں آپ نے سوچا کبھی اس لیے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اب اللہ کو منانے کے لیے کیا کروگے مسلمانوں بولو صرف نماز روزہ حج و حقا سے اب کام بننے والا بولیے نہیں ہیں اللہ کیا فرماتا قرآن کی جزوجری آئیت میں نے پڑھی اللہ فرماتا ہے اے میرے محبیب اپنی امت سے کہیں گے میرے بندوں سے کہیں گے کیا کہیں گے حضرت میں کہاں والا کیا عرض کرو تو اللہ رب تبارک تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُ یا مصطفیٰہ اے میرے حبیب جب آپ کی امت گناہ کر اپنے نفس پہ ظلم کرے اور ان کے کام جب بگر جائیں اور جب ان کا رب ان سے ناراض ہو جائے تو ان سے کہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُ اے حبیب اللہ نے یہ نہیں کہا مسجد کو جائے یہ نہیں کہا مدرسل کو جائے یہ نہیں کہا سلطرکہ کو جائے اس نے فرمایا کہ اے حبیب وہ آپ کے دروار پر آ جائے مصطفیٰ لو آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں اب جو مدیر کو نہیں جا سکتے وہ لیبر کیم کے جشن ملاد مصطفیٰ میں بیٹھ گئے جشن ملاد میں اب کیا کرنا ہے دیکھو چاہتے ہونا کہ اللہ برکت دے بولو میری بہنوں چاہتے ہونا ہر گھر میں برکت ہو اللہ کو کیسے منانا اللہ کیا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمِزَّلَنُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤ محبوب جب ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرے آپ کی بارگاہ میں آئیں اس کے بعد کیا کرے فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اس کے بعد کہیں اللہ میری توبہ اللہ ملے باف کر دے اوہ اللہ فرگیو می اللہ فرماتا ہے تبدیمِ نعاف نہیں کروں گا تو میرے حبیب کے پاس چلا گیا کہا لبے کیا رسول اللہ کہو نعرہ لگا کر بولو لبے کیا رسول اللہ سرکار ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اس کے بعد کیا کہو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کہیں کہ یا رسول اللہ ذرا آپ بھی تو فرما دیجئے سرکار آپ بھی تو سفارش کر دیجئے اللہ فرما دے فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ جب میرا رسول ان کے لئے استغفار کرے گا اور میرا نبی کہے گا مولا تو نے پہلے ان کے میرے پاس بھیج دیا انہوں نے توبہ بھی کر لی اب جب میرے پاس بھیجا ہے تو اسے خالی جانے نہ دے تو اللہ کیا فرماتا ہے حبیب تورے پاس آگیا ہے اور تُو نے اپنے زبان ہلا دی اس کے لئے ہاں مولا میں نے کہہ دیا کہ بات کر دے اللہ فرماتا ہے لَوَجِلَ اللَّهُ تَبَّابَ الرَّحِيمَةَ میں بھی ان سے کہو اللہ بہت زیادہ ماف کرنے والا عین کے تمام بلاہ وکمہ کر دوں نا تمیلا یہ نبی کا فائدہ کیا ہے بولو تم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ اس گلی کو اس گلی کا نام نہ سمجھو آج جب بیٹھے ہو تو یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہو گئی کیا ہو گئی ہے اس قطعہ کا اس زمین کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جل گیا ہے تو مسلمانوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو استغفار کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ میراد مناؤ درود پڑھو ناک کے نظر آنے پڑھو خران پڑھو اور خران سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو خران کرو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو سمجھو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اللہ سے معافی مانگتے رہو میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو آسمانوں میں اڑنا ہیں اتنے نقمت بجاؤں میں کہتا ہے کہ تم آسمانوں میں اولو جو چاہکو میں اتنا کہوں گا کہ تم جس زمین پر رہنا چاہتے ہونا اس زمین پر چلنا سیکھ جاؤ اور جب چلو تو میرے نبی کی صیرت کو اپناو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں سمجھنے چلتے ہوئے ایک پتر ہٹا دیا تو تمہیں نیکی دی جائے گی اگر کسی کو دیکھ کر تم نے مسکرہ دیا تو تمہیں سواب عطا کیا جائے گا تم نے میرے گز پر دورت پڑا تو تیرے دس گناہ معاف کیا جائیں گے دس درجے بلند کیا جائیں گے دس حاجتوں کو پورا کیا جائے گا تو اے مسلمانوں میرے آخہ کے دیوانوں ملاد مناؤ تو ایسے مناؤں کہ رسول اللہ کچھ ہو جائیں ملاد مناؤں تو غریبی کی مدد کرو یتیموں کا سہارہ بنو بیواؤں کی دستگیر کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو حضور کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اور یاد رکھو ہم غریب نواز کے ماننے اور چاہنے والے ہیں غریب نواز نے کیا فرمایا تھا نفرت کسی سے نہیں محبت سب سے سب سے محبت کرو ہم اس ملک میں محبت کرنے آئے ہیں نفرت کرنے نہیں آئے ہیں ہمارے بزرگوں نے محبت کو عام کیا ہے وعدہ کرو محبت کرو بولو محبت کرو یاد رکھو اس سرزمین کو ہمارے بزرگوں نے اپنی خون کی قربانی دے کر سجایا ہے اب اس بات کا احد کرو کہ ہم اس سرزمین کو ہمیشہ سرسبز و شہداب رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے حضور کی ملاد منائیں گے حضور کی پیغام کو عام کریں گے میں تمام لوگوں کے لئے دعا گو ہوں میں اس تمام کو مبارک باعت پیش کرتا ہوں اللہ رب تبارہ پہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے اور آپ کی جمع ہونے کو یہاں پر قبول فرمائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا اس جشن ملاد مصطفیٰ میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے ادام درم خدم سقن حصہ لیا ہے اے اللہ تو سب سے دلوں کی آرزوں کو پوری فرما سب کی تمنہوں کو پوری فرما جتنے حاضرین ہیں سب کی عمر میں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو بے روزگار ہاں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما اے اللہ جو شادی شدہ عورتیں اولاد کے سکھ کے لئے ترپ رہی ہیں اے پاک پروردگار سیدہ فاطمت و زہرہ کے صدقے تصدق ان کو اولاد عطا فرما ان کی اولاد کی عمر دراز فرما یہاں پر جو قلب پرز و حادثہ ہوا ہے ایک معصوم بچہ یہاں پر حلاق ہو گیا حادثے کا شکار ہوا میں تو دعا یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ ان کی ماباد کو سبر جمیل عطا فرما ان کی اخربہ اور اشتداروں کو سبر جمیل عطا فرما اور نعم البدل عطا فرما یقیناً اے پروردگار اے اللہ تو نعمتیں دپچین تا ہے تو ایک تھیلتا ہے تو دس عطا فرماتا ہے اے اللہ ان کے گھر میں خوشیاں بھر دے ان کو آبادی آتا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے ماں و بہن و بیٹلیوں کی حفاظت فرما ہر بلا سے وضع سے حادثوں سے کٹھڑائیوں سے دشواریوں سے پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ افلاس سے بچا تنگ دستی سے بچا پریشانی سے بچا آفات سماوی و عربی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے پاک پروردگار ہمارے کاروبار اور تجارت میں برکتیں اتا فرما اے اللہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق اتا فرما اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں پنجگانہ باجمعات نماز ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ اس ملک میں امن اور شانتی کو قائم اور دائم فرما بحال فرما اس ملک کے رہنے والے تمام انسانوں پر اپنا فضل اور کرنگ فرما خوشی اتا فرما ترقی اتا فرما انتی اتا فرما شانتی اور سکون کا اس ملک کو گہوارہ بنا انسانیت کو انسانیت کے تئی محبت کرنے کا جذبہ اتا فرما اے باری و تعالی اس انتظامی کے بیٹی کے تمام ارکان کے عمر میں رست میں عالم اولاد میں برکتیں اتا فرما ماتنگا کے لیبر کیم پر رہنے والے تمام مسلمانوں پر تمام برادرانے وطن پر جتنے یہاں پر رہتے ہیں ان سب کو سکون اور اتمنان کی زندگی آتا فرما اور آخہ علیہ السلام تیرے محبوب رحمت و لیلعالدین ہیں تیرے محبوب کی رحمتیں ان سب کو سرف اراز فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْلِقُ اے سیدنا وَنَبِئِئِنَا وَشَفِئِئِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَ مَحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَصَحَبِيِئِنَا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ایک مرتبہ اور میں آپ تمام قجشن بلاد مصطفیٰ کی پر خلوص مبارک بار پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھہر جائیں سلام پڑھا جائیں سلاللہو علی محمد سلاللہو علیہ وسلم سلاللہو علی محمد سلاللہو علیہ وسلم سلاللہو علیہ وسلم سلاللہو علیہ وسلم يا نبی سلام علیکم يا رسول سلام علیکم يا حبي سلاللہو علیہ وسلم 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 شکرو علینا مادا للہ دائی یا نبید سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ ارسل اللہ تعالیٰ اندنا نورب مبینہ مصطفی مجائلہ مصطفی مجائلہ رحمتا للآلمینہ یا نبید سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا زینہ علش اللہ مال آلکا و اہل بیتکا و ازواجکا و ذریتکا یا نبی اللہ یا رسول اللہ انزر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا في بحر ہم من مغرق خذ یدی سحل لنا اشکالنا فسحل یا الہی كل سعب بحرمت سید الابرار سحل برحمتک یا ارحم الراحم الفاتحہ بحرمت سید الابرین والاقرین و علیہ تیبین الطاہرین و صحبہ الاکرمین اجمعین اللہم استجب دوائنا برحمتک یا ارحم الراحم آپ ازاد بڑھ جائیے بڑھ جائیے نیاز لے کے جائیے جگہ پہ بڑھ جائیے نیاز لے کے جائیے اجیے اجیے شہل حمید بھائی سرکار کے گلپوشی کریں گے اے بیٹا ابھی کوئی اسٹیٹ پہ نہ آئے جن حضرات کو گل بوسی حضرت کی کرنی ہے وہ حضرات اسٹیٹ پہ ترشیف لائے اور حضرت کی گل بوسی فرمائے نعرے تکبیر نعرے رسالت سید علی مصطفی صاحب کی بلا نعرے حیدری نعرے رسالت سید علی مصطفی صحب کی بلا موسیقا 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 موسیقی 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 اور اس دیکھیں اس سرپ سے دیکھیں سرپ سے دیکھیں 3 ڑs موسیقی 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 اور اس دیکھیں اس طرف سے دیکھیں کیا موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی